مل پھر کی طرح آزاد کشمی میں بھی کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے آزاد کشمی میں لوگ ڈاؤن آج رات بارہ بجے سے نافذ عمل ہوگا خلاف فرضی کی صورت میں ساکھ کاروائی کی جائے گی وزیراعظم آزاد کشمی راج فاروق حیدہ خان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے آزاد کشمی میں آج رات بارہ بجے سے لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد تمام تر سیاسی سماجی اور مذہبی سرگرمیوں پر مکمل طور پر پابندی ہوگی شہریوں نے لوگ ڈاؤن کے نواز سے قبل خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے مزید بتا رہے ہیں غلام مرتزہ جی غلام مرتزہ بلکل آزاد کشمیر میں کرونو وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی ویسے وزیراعظم آزاد کشمیر نے آج سے لاغ ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا لاغ ڈاؤن کا نفاظ آج رات بارہ بجے سے ہوگا جو کہ چھ دسمبر تک جاری رہے گا لاغ ڈاؤن کے دوران تمام تر سرگرمیوں بند رہیں گی بیوٹی پالر اور اس کے علاوہ شاپنگز مال بند رہیں گے تو آج اس وقت بزاروں میں چاند رات کا سماح ہے لوگ غرید و فروحت میں اس وقت مصروف ہیں شہری کہتے ہیں کہ آج کے بعد لاغ ڈاؤن ہوگا تمام شاپنگز مال اور بیوٹی سالون بند ہوں گے تو اسی ویسے وہ آج غرید و فروحت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو تعلیمی سرگرمیوں ہیں وہ بھی بند رہیں گی سرکاری دفاتر بھی آف سٹاف کے ساتھ کھلے رہیں گے اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی ایس او پیس کے تحت جاری رہے گی ہوترز اور عشقائی خردو نوش کی عشقائی دکانیں جو وہ صرف کھلی رہیں گی خیب پختونخواہ حکومت نے کورونا صورتحال کے پیش و نظر اجتماعات پر پابندی کا فکر